جی ہم جو ہیں تقریباً ساڑھے پانچ بجے سے جھنگارہ سے نکلے ہیں تو جھنگارہ کے راستے سے ہوتے ہوئے یہ اس وقت ایک کے جھرنا ہے جو کہ بارشوں میں بیتا ہے وہاں پہ رکھیں ریسٹ کے لیے اور اس سائیڈ میں ہے یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے آپ کو اسے ڈاٹ جبل کا آ جاتا ہے مطلب یہ دانتوں کی مشابہات رکھتا ہے اس لیے اس پہ دانتوں سے ہی نام سندھی میں ڈاٹ جبل کا آ جاتا ہے اور اس کے تقریباً بتیس ہی ایسے جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے نکلے ہوئے دانتوں کی طرح یہ بتیس ہیں گننے گے تو آپ کو بتیس رکھیں گے اس سائیڈ سے ہوتے ہوئے آگے جو ہے کنواں ہے جس کا پانی زمینی سطح سے اوپر جا رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور یام نے ریسٹ کیا ہے تھوڑا سا تاکہ تھوڑا ریسٹ بھی لازمی ہے سفر میں تو اب آگے جائیں گے انشاءاللہ آگے کے مناظر پیاد کو دکھائیں گے جہو تو سو 또 ہے جو نے بنایا گیا ہے ماشاءاللہ بہت سوڑ ہے مسوری ر Kampfـ mijony نکو ہے جو نہ ہوئے اکسنٹیں فکر، نکو ہے جہوروڑیں گے گاڑی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی یہ دونوں طرح مناظر آپ کو دکھاتے ہیں درکت ہیں جو مطلب پاڑوں میں درکت ہوتے ہیں وہ درکت بھی ہیں اس سے آگے جو ہے لیڈ سائیڈ میں تقریباً یہاں سے آٹھ سے نو کلومیٹر آگے لیڈ سائیڈ میں ایک روڈ نکلے گا جو باگ جو کہلاتا ہے کچہری باگ اس طرف جائے گا اس طرف بھی جائیں گے وہاں سے جو پانی نکلتا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے وہاں کے مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے یہ جو راستہ ہے لیڈ سائیڈ میں نکلے گا یہ باگ کی طرف جائے گا یہ سامنے ایک چھوٹا سا بورڈ بھی لگا ہوا ہے باگ پنجتن باگ کچہری باگ جیسے کہتے ہیں اور یہ جو ٹرن کر رہا ہے یہ آپ اس سائیڈ میں جو ہے آگے راستہ جاتا ہے یہ باگ کی طرف جا رہا ہے باگ کا راستہ جو ہے ہم وہاں کھوان جو ہے کہ قدرتی کھوان ہے جس کا پانی زمین کی سطح سے اوپر جا رہا ہے مطلب چڑھائی میں جا رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس مرتبہ پہاڑوں پہ بارشوں کی وجہ سے کافی گاس ہے اگی ہوئی ہے سرسلت پہاڑ ہیں ورنہ یہاں پہاڑ جو ہیں ان پہ گاس وغیرہ نہیں ہوتی ہے اس وقت ہم جو ہیں وہ کھوان جو آپ کو بتا رہے تھے وہاں پہنچ چکے ہیں یہ سامنے کھوان ہے پہلے جو ہے یہ صرف ایسے ہی کھڑا ہوا کرتا تھا اب اس کا کام کیا گیا ہے اور اسے جارتے باری دی گئی ہے یہ اس کھوان سے پانی نکلتا ہے یہاں پہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ پانی نکل رہا ہے لیکن جو پانی آگے جا رہا ہے وہ زمینے آباد کر رہا ہے مطلب اس پہ کاشٹ کی جاتی ہے جو یہاں کے کاشٹ کار ہیں وہ کاشٹ کرتے ہیں اب یہ کھوان آپ کو نظر آرہا ہوگا آپ پہ اس کے جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پانی اُبل رہا ہے یہ دیکھیں یہ پانی اُبل رہا ہے کھوان سے جو ہے پانی اُبل رہا ہے اور یہ پانی جا کے آگے جو ہیں زمینے آباد ہوتی ہیں اس سے کاشٹ کار جو ہیں اس پہ زمینے آباد کرتے ہیں پانی اُبل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کیسے اُبل رہا ہے اُپر کی جانب پانی اُبل رہا ہے اور یہاں پہ نظر ایسے آرہا ہے کہ تھوڑا سا پانی ہے لیکن یہ آگے آپ کو جا کے اگر اس سائیڈ میں گئے تو آپ کو دکھائیں گے کہ کتنا تیز رفتار پانی جا رہا ہے یہ یہاں سے نیچے اُترا جاتا ہے یہ نیچے دوست جو ہیں اُتر رہے ہیں پانی دیکھنے کے لیے اس کا جو پانی ہے وہ گرم نکلتا ہے یہاں پہ گرمیوں میں بھی گرمیوں میں جس کا پانی ہے گرم ہی ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی